اسلام علیکم میں عنام سرمت حسن ہے آپ لوگ سرمت حسن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا گریٹ مائنسیٹ کے حوالے سے گریٹ مائنسیٹ کیا ہے گریٹ مائنسیٹ جو کیسے کرتا ہے اور گریٹ مائنسیٹ کے سسائیٹی میں بینفٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں کہ چینل روز دور سسکرائب کریں جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو بھی دمائیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی رگری ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں great mindset ہے کیا دیکھیں great mindset وہ ہے جس کے پاس skill ہے جس کے پاس knowledge ہے اور جس کے پاس information ہے جو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کا کوئی مقصد ہے great mindset کا دنیا میں آنے کا اور great mindset والے انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نغار رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی impossible کا world mining نہیں رکھتا وہ impossible میں بھی کوئی نہ کوئی چیز possibility کے لیے ضرور رکھتا ہے اس کی mind میں ہوتا ہے کہ اللہ نے اگر اس کام میں میری بہتری سوچی ہے یا میری کسی کوئی حکمت بنائی ہے تو شاید کہ میری یہ نامنظور ہے اور اللہ کو اگر یہ چیز منظور نہیں ہے تو میں یہ کام نہیں کرتا لیکن دوسری طرف ایک great mindset یہ بھی سوچتا ہے great mindset والے انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر میری life میں difficulties آئی ہیں میری life میں problems آئی ہیں مسائل آئی ہیں تو کیوں نہ میں ان کو کچھ different کچھ نئے طریقوں سے کچھ نئی اجادات سے حل کروں کوئی چیز ایسی invent کروں جو کہ society میں inspiration کا باعث بنے وہ لوگ اسے inspire ہو اور زیادہ سے زیادہ society کو اس سے benefit ہو اب great mindset کا benefit کیسی ہو سکتا ہے دیکھیں great mindset کا benefit جو میری نظر میں ہے جو میرے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ great mindset والے انسان کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں سوچتا وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ میری society میں جو لوگ problems میں ہیں جن کی life میں تینکشن چڑھ رہی ہے ان کو میں کیسے sort out کر سکتا ہوں ان کے مسائل میں سن کے کیسے ان کے مسائل کا حل نکال سکتا ہوں یہ بہر important factor ہے اور unfortunately جو لوگ جن کو رہنے بہت زیادہ great mindset دیا ہوتا ہے sometimes وہ اس طرح use نہیں کر سکتا ہے یا اس طرح کی situation یا اس طرح کا environment ان کو نہیں ملا ہوتا اس طرح کا مہار ان کو نہیں ملا ہوتا جو وہ utilize کر کے اپنے mind کو grow کریں اچھا great mindset grow کیسے کرتا ہے یہ بھی very important point ہے enter دیکھیں ویڈیو کو great mindset grow ایسے کرتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ positivity اپنے mind پہ ڈالیں یعنی آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ ہم northern areas پہ جاتے ہیں tourism کے لیے تو وہاں پہ جو شہروں کے بمثبت ہوا ہوتی ہے وہ زیادہ خوری ہوتی ہے وہ زیادہ open ہوتی ہے وہ زیادہ thundی ہوتی ہے وہاں پہ green zi زیادہ ہوتی ہے وہاں کی جو ماہور ہے وہ شہروں کے حالات سے بہت different ہوتا ہے وہاں پہ ہاموشی ہوتی ہے زیادہ بہت سے northern areas ایسے ہیں جیسے آپ مری چلے جائیں ناران کا وہاں چلے جائیں سکردھو چلے جائیں یا اور different areas پاکستان کے بہت خوبصورت areas ہیں تو وہاں کی beauty یہ ہے کہ وہاں کا جو ماہور ہے وہ شہروں کی برمثبت بہت خوبصورت ہے وہاں پہ خاموشی زیادہ ہے اس لیے لوگ وہاں پہ tourism کے لیے جاتے ہیں number one point تو یہ number two great mindset grow ایسے کرتا ہے آپ knowledge حاصل کریں آپ اپنی life میں زیادہ سے زیادہ learn گئے دیکھیں ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان جتنا بھی learn کرتا ہے وہ mistake سے کرتا ہے جیسے جیسے انسان بچہ آنے کے باوجود جب جوانی کے لیے جاتا ہے جب غرابے کے لیے جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں مختلف تجربات ہوتے ہیں وہ different تجربات سے سیکھتا ہے اور یہی اس دنیا کا اس کائنات کا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی انسان کو پیدا کیا وہ کبھی بھی perfect نہیں تھا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں کوئی آپ حسنی اٹھا کے دیکھنے ان کے علاوہ کوئی بھی انسان 100% پرپیکٹ نہیں تھا اور انسان کا علمیہ یہ ہے کہ انسان اگر غلطی کرتا بھی ہے تو اس سیکھتا نہیں ہے جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اگر ہماری mistakes ہوتی بھی ہیں تو ہمیں اپنی mistakes سے learn کرنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ gain کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جو سسائٹی کے لیے inspiration کا باعث بنے گا مثال کے طور پر اگر میں ویڈیوز بناتا ہوں اور مجھ سے کوئی inspire ہوتا ہے تو یہ سسائٹی کے لیے بہت اچھی بات ہوگی کہ یہ بندہ جو ہے blind بھی ہے physical disabled بھی ہے یہ ویڈیوز بناتا ہے تو یہ سسائٹی کے لیے بہت اچھا impact ڈال رہے کرنے سے اور یہ میرے بہت حفظے کی بات ہوگی ایک طرح سے تو لوگ مجھے motivate دیں گے کہ دوسری طرح سے لوگ مجھے integrate کیسے کرے گے یا اس کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے یہ گھر میں خارق ہوگا اسی لیے ہر وقت یوٹیوب پہ کبھی ایک ویڈیو ڈال دی کبھی دوسرے ویڈیو ڈال دی کبھی دوسرے ویڈیو ڈال دی بھائی ایسا نہیں ہے ہر انسان کے زندگی میں اگر کوئی مقصد ہے نا کوئی زندگی گزارنے کا مقصد ہے تو وہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور اللہ پاک اس کو کامیابی دیں گے یہ اسی بات پہ میرا ایمان اور میرا یقین ہے تو خدا رہا یہ جو negativity آپ کی mind میں ہے اس کو نکالیں اور society کے لئے کچھ کریں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ سلاب میں فرسے ہوئے آپ ان کی help کریں اور بھی میں دیکھوں کہ سوشل ویڈیا پہ فضول طرح کی ویڈیوز بنا کر لوگ upload کر رہے ہیں ایک جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ایک building ہے اس میں پانچ لوگ جو ہیں وہ ڈوب ہیں تو کچھ نہ کچھ تو شرم تو آنی چاہیے نہ سوشل ویڈیا والوں کو کہ اگر آپ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ کم سے کم پھنڈ ریلی جو پی ایم پھنڈ ریلی پروگرام اس پر کچھ invest کر کے ان لوگوں کی help بھی کر دیں جو ضرورت مند ہیں تو کچھ سوچیے یار اس ملکہ کچھ سوچیے حکمرانوں کو کوئی ہوش نہیں ہے ان کو یہ ہے کہ بس ہم اپنی حکمرانی کریں اپنے پیسے بنائیں گھر جائیں اگر سال جب آئے گا الیکشن ہوگی پھر حکومت آجے گی تو ایسے مت کریں ایک دوسرے کی تانگیں کھینسلیں سے بہتر ہے کہ اس ملکہ سوچیں اس ملک کے جوانوں کا سوچیں اس ملک کے حکمرانوں سے خدا میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فرنڈ ریلی پروگرام جو پی ایم کا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ انگریسٹ کریں اور جس پہ آپ کا اعتبار اس کو دیں اپنا فرنڈ ریلی جو پروگرام ہے اس میں آپ کے جتنے بھی پیسے سو رپیہ دو سو رپیہ ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار ایک داگ پچانس لاک جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیں کیونکہ یہ وقت ہمارے پاکستان میں مشکل آیا ہوئے تو میری ایک قرص یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ دے سکتے ہیں آپ لوگ کوشش کریں کہ سسائیٹی کے لئے پونٹی ویلک کہیں تاکہ ہمارے مسلمانوں کے ہی آسانیہ پیدا ہوں آئی ہوپس آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا جگہ ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں سرمال دسلن کو اجازت دیں انشاءاللہ آج رات کو سلنگا اور اگبانستان کے محص کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیں اللہ پیس